جی دوستو آج ہم جو ڈش بنانے کے لئے جا رہے ہیں اس کی تین خوبیاں ہیں سب جو پہلے تو یہ کہ وہ بہت مزدار بنتی ہے دوسرے کہ اگر آپ تھکے میں ہیں یا آپ کے گھر میں مہمان اچانک سے آ جاتے ہیں تو آپ اس کو بہت جلدی بنا سکتے ہیں اور تیسی چیز یہ کہ وہ بہت کم انگریڈٹس کے ساتھ بنے گی تو ایسی کون سی ڈش ہے آئیے فورا سے جا کر دیکھتے ہیں اپنے کچنی میں اس مزدار سی ڈش کا نام ہے چکن کڑاہی اجزہ نوٹ کیجئے چکن کڑاہی بنانے کے لئے ایک کلو چکن لیں گے اس کے علاوہ تین درمیانی سائز کے فروزن ٹومیٹو کی ہم نے پیوری بنائی ہے یا آپ ایک کٹوری جو ہے ٹومیٹو پیس لیجئے اس کے علاوہ ہم نے ادرک لیسن جو ہے وہ دیکھ چمچ لیا ہے مرچیں ہم نے ساتھ سے آٹھ حضرت لی ہیں فریش اس کے علاوہ ایک چمچ زیرہ ہے ایک چمچ کالی مرچ ہے اور نمک ہس پہ ذائق آپ استعمال کریں گے جتنی مرچیں اس میں سے آدھی مرچیں جو ہم نے تیل گرم کر کے اس میں ڈال کر ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور جیسے ہی یہ فرائی ہو جائیں گی ہم ان کو تیل میں سے بلکل باہر نکال لیں گے ہمیں اس کے اندر سے بیچ نہیں نکالے ہیں کیونکہ تیکھا پنجو ہے وہ اصل میں بیچوں میں ہوتا ہے اسی تیل میں ہم پھر زیرہ کو ڈالیں گے اور زیرہ کو ایک منٹ کے لیے بھونیں گے اس وقت میں ہمارے پاس آنچ جو ہے وہ ہلکی ہوگی تاکہ ہمارے خوشت مسائلے جو ہیں وہ طوال میں جلنے نہ لگ جائیں ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنا چکن ڈالیں گے اور چکن آپ جتنی کوئنٹی استعمال کرنا چاہیں گے اسی حساب سے مسائلوں کو تھوڑا تھوڑا آپ زیادہ کرتے چاہیں گے چکن کی ہم ہلکی سی بنائی کریں گے بعد ہم اس کے اندر اپنے باقی کے مسائلے جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں صرف احتیاط سے چمچ کو چلانا ہوتا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ یہ دیکھیں اس نے اپنا رنگ بدل دیا ہے اور یہ بھون رہا ہے تیل کے اندر آہستہ آہستہ سے اس در اب ہم نے اس ٹائم پر ہم نے اپنا لیسن ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ پھر ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلکا ہلکا بھونیں گے اور اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں لیکن اس وقت ڈالنے سے یوگا کی آسانی سے چکن کے اندر ملٹ ہو کر مکس ہو جائے گا اب ہم نے ٹومیٹو پیوری اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا کوئی پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا ہے میں نے فروزن ٹومیٹوز جو ہیں یعنی کہ فریز کیے ہوئے تھے ٹومیٹر ان کی پیوری بنائی ہے کیونکہ فریز کیے ہوئے ٹومیٹو جو ہے ان کی پیوری بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ کہ اگر آپ کا پاس ٹومیٹر اویلیبل نہ ہو تو اگر آپ نے فریز کیے ہیں تو آپ آسانی سے ان کو استعمال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ٹومیٹو نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اسی کے اندر جو ہے یہ پکے گا آگ ہماری ابھی بھی ہلکی ہے اور تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے چکن کو گلا سکیں تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ اسی طرح سے پکے گا یہ دیکھیں کہ گریوی کی شکل جو ہے اس کی آنے لگ گئی ہے ٹومیٹر پیوری جو تھی وہ مکمل طور پر ہمارے مسالے میں مکس ہو چکی ہے اب اس کو ہم ڈھکیں گے اور دس منٹ کے لیے ہم دم دیں گے اور دم دینے کے بعد دیکھیں یہ اس طرح کی شکل اس کی ہو چکی ہے اب ہم نے جو اپنی مرچیں فرائی کی ہوئی تھیں وہ اس میں ڈالی ہیں اور اس کو اب مونہ شروع کیا ہے درمیانی آنچ کے اوپر تاکہ اس کا پانی جو ہے آہستہ آہستہ خوشک ہونے لگے بہت دیز آج کے اوپر ایک دم سے پانی خوشک ہو جائے گا اور نیچے سے ہنڈیا جل جائے گی یہ دیکھیں پانی ہے مکمل خوشک ہو چکا ہے اور ہمارے پاس چکن کڑاہی ہے جو ہے وہ آلموسٹ تیاری کے مرحلے میں ہے اس وقت میں ہم نے یہاں پر دہی ڈالا ہے دہی کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے ہلکہ ہلکہ کھٹاس جو ہے وہ کھانے کو یا آپ کی ڈش کو دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس دہی کا پانی جو ہے وہ بھی ہم اسی طرح درمیانی آنچ پر سکائیں گے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ بغیر پانی کے رہ جائے گا اب جو آدھی مرچیں ہم نے شروع میں بچا کے رکھی تھی ان کو ڈالیں گے اور اس وقت ان فریش مرچوں کو ڈالنے سے اس کی جو خوشبو ہے وہ ہماری ڈش کو مزید دوبالا جو ہے اس کا زائقہ اور رنگت کو بھی کریں گی یہ دیکھیں یہ مسلسل ہم نے اس درمیانی آج کے اوپر مہونا ہے یہاں تک کہ پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خوشکوجہ اور ہمیں مسالے میں کسی قسم کا کوئی پانی جو ہے یا کوئی ڈروپس وغیرہ نظر نہ آئیں اب یہ ہم نے آخر میں کالی مرچ جو ہے وہ استعمال کی ہے کالی مرچ ہم ڈالیں گے خاص پہ زائقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ڈالنے سے بھی اس کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ بہت تیکہ سا ہونے لگ جاتا ہے اچھی ناسرین یہ ہماری چھٹپٹ سے مزیدار چکن کڑاہی تیار ہو چکی ہے دیکھیں اس کا رنگ بھی بہت خوبصورہ تھا آپ اس کو تندوری روٹی یا نان کے ساتھ کہیے بہت مزید کی لگے گی اور پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے